موسیقی پرویس الہی کو نون لیگ کا مشترکہ امیدوار بنانے کی خبر جھوٹی ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے پرویس الہی کو نون لیگ کا مشترکہ امیدوار بنائے جانے کی خبروں کی تردید کر دی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناؤلا نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ پرویس الہی نون لیگ کے مشترکہ امیدوار ہوں گے یہ سرہ سر جھوٹی خبریں پھلائی جا رہی ہیں انہوں نے کہا نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کے امیدوار صرف حمزہ شہباز ہیں ہم پر امید ہیں کہ حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب منتخب ہوں گے بلوچستان میں بارشوں سے تباہی کے بعد آج سے مزید بارشوں کی پیش گوئی اس بڑے پیمانے پر تباہی مچا چکے ہیں جس میں سو سزائد قیمتی جانوں کا زیاہ ہوا جبکہ میکمہ موسمیات نے غبردار کیا ہے کہ آج سے صوبے میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہوگا کراچی میں صبح صویرے ریم جم سے موسم خوشگوار کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا میکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کے مختلف علاقے صدر شارے فیصل، ملیر، قیوم آباد، کورنگی اور ائرپورٹ کے اعتراف صبح صویرے سے کالی گھٹا نے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کہیں متدل تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ وقوے وقوے سے جاری ہے سمینہ بیگ کے ٹو سار کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیمہ بن گئی سمینہ بیگ نے کے ٹو سار کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کو پیمہ کا اعزاز اپنے نام کر لیا سمینہ بیگ آج صبح سات بچ کر چوبیس منٹ پر کیٹو کی چھوٹی پر پہنچی اٹھ ہزار چھ سو یارہ میٹر بلاند کیٹو دنیا کی دوسری بلاند ترین چھوٹی ہے یاد رہے کہ اس سے قبل سمینہ بیگ نے دوزار تیرہ میں ماؤنٹ ایفریس کو بھی سر کیا تھا پیپلز پارٹی سات کوہٹا میں لیگی امیدواروں کے ووٹ بڑھ گئے کامیابی نوٹیفکیشن بھی جاری پنجاب اسمبلی کی نشست پر پیپلز پارٹی سات کوہٹا کلر سہیدہ میں مسترد شدہ ووٹو کی جانچ پرتال مکمل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے فاتح امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا زمنی الیکشن کے دوران مسترد شدہ ووٹو کی دوبارہ کنتی کے بعد ریٹنگ افسر نے پیپلز پارٹی سات کوہٹا کے نتائج جاری کر دیئے آر او پیپلز پارٹی سات نے رات ڈھائی بجے مسترد ووٹو کی جانچ پرتال مکمل کر کے نتائج جاری کیے مسترد شدہ ووٹو کی دوبارہ کنتی کے دوران مسلم لیگ نون کے امیدوار راجہ سہیر کے بارہ ووٹ بڑھ گئے جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار شبیر آوان کے ووٹو کی تعداد میں چھے ووٹو کا اضافہ ہوا ترکی نے ایراک کی جانب سے صوبے دیہوک میں راکٹ کا حملہ کرنے کے اضام مسترد کر دیا ووٹ کے روز ایراک اور ترک کے درمیان سرحد پر واقعہ علاقے کردستان ریجن کے شہر زاکور کے ریزارٹ حملے میں آٹھ افراد حلاق اور تئیس زخمی ہوئے غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایراک نے حملے کا اضام ترکی پر لگایا اور ترک سفیر کو طلب کر کے حملے پر احتجاج کیا اب کوئی بھی وفداری تبدیل کرتا ہے تو وہ سیاسی موت کے پرمانے پر دستخط کرے گا پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سترہ جولائی کے زمنی الیکشن میں عوام نے پیسہ چلانے والوں کو مسترد کر دیا مریم نواز کہتی ہے کہ انہوں نے ہار تسلیم کر لی ہے جبکہ دوسری طرف آسف زرداری نوٹوں کے بیگ لیے پھرتے ہیں عوام نے لوٹوں اور پیسوں کی سیاست دفن کر دی ہے انہوں نے کہا اب کوئی بھی وفداری تبدیل کرتا ہے تو وہ بھی وقت ہو جائے گا اور سیاسی موت کے پروانے پر دستخط کرے گا موسیقی